شاہ محمود پوریشی نے اب یہ ڈریس کرنا ہے میں مفتصر سی بات کروں گی آپ سے میں بطور ایک ماں اور اب کو میں دادی نانی بھی ہوں میں مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں کا جوچ و بلوضہ دیکھ کے اب مجھے احساس ہوئے کہ یہ عوام جاگ رہی ہے اور کبھی کسی محکومی کے نیچے کبھی نہیں آئی گی یہ کسی قسم کی محکومی میں جبین نہیں رکھتے اور مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے چھوٹے بچے گوڑے اور میری بہنیں اور میری بیٹیاں جو یہاں بیٹی ہوئی ہیں ہر بندہ گھر سے باہر نکل کے آئے اور ایک ہی پیغام کے لے کے آئے کہ ہم سارے مسلمان ہو کے کلمہ کو ہو کے ہم کسی کے سامنے جب لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہیں وہ کسی کے سامنے ہمارا سارے نہیں ہم انشاءاللہ یہ جو بھوٹ پورش کرتے ہیں جو بھوٹ پورش کرتے ہیں ان کا بندہ بس کرنے آ رہے ہیں میں نے رانہ سناؤلہ کے اوپر صرف ہاتھ بھولا رکھا جس لیے کہ وہ اسپتال داخل ہو گیا میں نے اسے کہا ہے تسلی رکھو آؤں گی میں تو صرف جلدی ٹھیک ہو جاؤں تاکہ میں آ کے بتاؤں تو میں میں آپ کو بتاؤں ہم پڑے کچھ لسید ہیں کہ ہمارا لیڈر ایک سچا مسلمان ایک بہادر آتی ہے گولی لگی آپ جکین جانے ہیں ہم پہ سوچیں کیا گوشی موسکر لیکن جب خان صاحب نیچے کنٹینر ان کو تھا کے لے کے آئے اور جس بہادری سے وہ سب پرداشت کر رہے تھے اور جب وہ کنٹینر سے باہر نکھلے اور اپنے انہوں نے کارکنوں کے شکلوں پر مایوسی دیکھتی تو اس بہادری سے ہاتھ اٹھا کے انہوں نے اشارہ کیا ایسا بہادر بندہ میں پھر کہاں ملے گا یہی بہادر انسان ہے جس نے پاکستان کو اس محکومی سے لکھاننا ہے آج آپ سارے میرے ساتھ ایک زوردار نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ ہیدری نعرہ ہیدری پاکستان اطلاعان خان پاکستان بہت بہت شکریہ